السلام علیکم شیخ میں آندرہ پردیس سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ادھر میں نوجوانوں میں عام ہو گیا ہے مستجنی بول کے یا ماشٹر بیوشن بول کے ادھر میں وہ نہیں کرے تو پرابلم ہوتا ہے وہ کرنے سے اچھا ہوتا ہے یہ ایٹین پلیس ہو گیا بعد میں کرنا چاہیے یہ وہ بول کے بولتا ہے اس کے بارے میں بتاؤ اور صغیرہ گناہ یا قبیرہ گناہ یہ ہوتا ہے بتاؤ بول کے بولا شیخ ججاہ اللہ خیر یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے مشدنی کے بارے میں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں ایسا کرنا چاہیے تو بھائی یہ بہت گلت بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ علیہ ازواج ہم او معامل کا تیمانی کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں کے لئے اور اپنی لونڈیوں کے لئے تو اپنی بیوی یا لونڈی لونڈی تو آج کل ہے نہیں بیوی صرف ہے یہیں پہ آدمی اپنی شرمگاہ کا استعمال کر سکتا باقی اس کا کوئی اور اس طرح کا استعمال نہیں کر سکتا جو مشدنی وغیرہ کے شکل ہے اس لئے اگر کوئی اس کو ٹھیک کہتا ہے تو بہت گلت کہتا ہے اس کو سمجھانا چاہیے کہ یہ گلت ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ جائز بالکل نہیں ہے یہ ناجائز ہے اور غیر فطری غیر فطری چیز ہے اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھا ہے کہ یہ سگیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے تو دیکھئے کبھی کبھی شیطان اس وسوسے میں ڈالتا ہے کہ گناہ کا درجہ معلوم کریں اور اسی حضاب سے تہہ کریں گے کہ کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے صحیح باتی ہے کہ گناہوں کے درجات نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالی نے اس سے منع کیا ہے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اس لئے سگیرہ اور کبیرہ سے کیا فرق پڑنے والا یعنی اگر وہ سگیرہ ہے تو آپ کریں گے کبیرہ تو نہیں کریں گے یہ گناہوں کے بارے میں یہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے گناہ ہے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے چھوٹا گناہ ہو چھوٹا گناہ ہو اور کبھی کبھی کیا ہوتا کوئی معمولی گناہ ہوتا ہے وہ ساری زندگی کی نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے اور کبھی کبھی بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالی بخش دیتا ہے آپ دیکھیں کہ حقوق العباد عام اصولی ہے اللہ تعالی کا وہ بندے خود ماف کریں گے اللہ نہیں ماف کرے گا لیکن کبھی کبھی اللہ تعالی ماف کرنے پر آتا ہے تو ماف کر دیتا ہے حقوق العباد بھی جیسے وہ صحیح مسلم وغیرہ کی مشہور روایت ہے ایک شخص نے 99 قتل کیا تھا کسی سے جا کے پوچھا کہ میری بخشیس ہو سکتی ہے تو اس نے کہا کہ تُو نے 99 لوگوں کا مدر کیا ہے تیری بخشیس کیسے ہو سکتی ہے تو اس نے اس کو بھی مات ڈالا سو پورا کر لیا پھر ایک عالم کے پاس گیا تو اس عالم نے کہا کہ بے شک اللہ تعالی ماف کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں اور اللہ تعالی نے اس کو ماف بھی کیا لمبی روایت ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ کتنا بڑا مسئلہ تھا کتنا بڑا گناہ تھا کہ سو سو لوگوں کو جان سے مارا حقوق العباد کا مسئلہ ہے جن سو کو مارا تو اللہ نے ان کو پکڑ کے پوچھا نہیں تم لوگوں ماف کرتے کہ نہیں اللہ نے ماف کر دیا تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ ماف کرنے پہ آتا ہے تو ماف کر دیتا ہے اور کبھی کبھی چھوٹی غلطی بھی انسان کے لئے بہت بھیانک بن جاتی ہے اس لئے آدمی کو کبیرہ اور سگیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے اس کو اگر خوف ہے اللہ تعالی کا تو چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو اس سے استناب کرنا چاہیے بلکہ کبھی کبھی چھوٹے جو گناہ ہوتے ہو بھی بہت بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اس لئے وہ ان کو بھی معمولی نہیں سمننا چاہیے جسے زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے لیکن صحیح مسلم اگرہ کی روایت ہے کہ اللہ حقیٰ نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے کان بھی زنا کرتا ہے زبان بھی زنا کرتی ہے پیر بھی زنا کرتا ہے یہ سب مقدمات زنا ہیں کیونکہ یہ چیزیں زنا کی طرف لے جاتے ہیں اس لئے ان پر بھی پابندی لگائی جئے ہیں تو چھوٹے بڑی کی بات نہ کریں جو چیز حرام ہے حرام ہے اس سے اس طرح آپ کو نایے چاہیے صرف آپ بھی اس بات کی فکر کریں کہ جائز ہے کہ حرام حرام ہے تو اس سے دور بھاگنا ہے اس سے بچنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے تو جو شخص بھی یہ کام کرتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ یہ کام ترک کرتے ہیں وجہ یہ بتائیں کیونکہ یہ حرام اور ناجائز ہے تو اس میں چاہے چھوٹے درجے کا گناہ ہو بڑے درجے کا گناہ ہو حرام ہے تو حرام ہے کسی کی گردن کاٹنا بلا وجہ جان سے مار دینا لیکن اب اس کا یہ مدلب نہیں کہ آپ جس کو چاہو چاٹے مارتے پھر ہو چونکہ یہ چھوٹے درجے کا گناہ ہے اور گردن کاٹنا بڑے درجے کا گناہ ہے گناہ ہے گناہ ہے سب سے ہم کو بتنا چیئے اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں